تعلق تو یاد رکھیں سعید بن زید یاد رکھی ان کے والد کا پر نام جو ہے زید بن عمر بن نفیل تھا یاد رکھی جو کہ زمانہ جاہلیت میں دین ابراہیم پر تھے یاد رکھی اور یہ توحید پر تھے یاد رکھی یہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے بتوں کے سامنے شلاوے نہیں چلاتے تھے بتوں کے سامنے خربانیاں نہیں کرتے تھے اور دین ابراہیم کی تلاش میتہا ہونے کی کوشش کرتے تھے لیکن یہ بات تو تہہے کہ یہ توحید پر تھے وہ کیسے انشاءاللہ آگے بات آئیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ وہ توحید پر کیسے تھے لیکن دین ابراہیم اس زمانے میں موجود نہیں تھا تھوڑی بچ جو باتیں تھی برحال وہ تھی لیکن ایک اللہ کو ماننے کی بات اور رحمیت تو یہاں پتا چلتی ہے وہ کتنی تھی یاد رکھی توحید پر تھے یاد رکھی تو یہ خربانیاں نہیں کرتے تھے یاد رکھی اور بتوں کے سامنے جھکتے نہیں تھے چلاوے 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 نہیں تھے بلکہ ان کے باتاتوں کو برا مانتے تھے اور یہ اصحاب فیل کے واقعے جو سورہ فیل میں ہے نا اصحاب فیل کا جو واقعہ تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا مطلب یہ موجود تھے اس وقت جب یہ واقعہ ہوا اپراہ کل اشکر وغیرہ یہ ہو سب تو یہ جو پہاڑوں پر خرش چلے کہتے ہیں ان میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا یاد رکھی اب زید بن عمر بن نوفل یاد رکھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نووت سے پانچ سال پہلے انتقال کر گئے مطلب یہ صحابی نہیں تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھا تھا مطلب یہ ایمان کی حالت میں تو نہیں تھے نووت سے پانچ سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تلاشی حق میں تھے اور یہ تلاشی حق میں عدرقی شام عراق اور کئی علاقوں کا بہرحال اس معاملے میں سفر بھی کر چکے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ایک قول جو ان کا آتا ہے وہ کہا کرتے تھے اے اللہ تُو گوا رہے کہ میں تیرے نبی حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں کیا کہتے تھے اے اللہ تُو گوا رہے نہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں اسی طرح وہ کہا کرتے تھے اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوں کہ تجھے عبادت کا کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے پہ تری عبادت کروں گا یہ بھی کہا کرتے تھے اے اللہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ تجھے کون سا عبادت کا طریقہ پسند ہے تو میں اسی طریقے پہ اپنی زندگی کو گزار دوں گا یاد رکھیں انہوں نے اپنے عرض کا اظہار اس طرح سے بھی کیا تھا جو آخری نبی کے دیدار کے تعلق سے جب ان کو کچھ جگہ علم حاصل ہوا یہود اور نصارہ سے کے آخری نبی آنے والے تو یہ کہا تھا انہوں نے اے اللہ اگر تُو نے مجھے اس خیر و برکت سے محروم رکھا ہے لیکن میرے بیٹے کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا جب آخری نبی کے بارے بشارتیں ملی تو انہوں نے یہ دعا کیا اللہ اے اللہ تُو نے مجھے آخری نبی کی خیر و برکت سے اگر محروم رکھا چونکہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست نہیں ہوئی تھی تو یہ اللہ میرے بیٹے کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا یہ بھی دعا کرتے تھے یہ دعا یاد رکھی قبول ہوئی اور یہ تو انتخاب پانچ سال پہلے کر گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی اکرم کا اعلان کیا ان کے بیٹے اولین اسلام لانے والوں میں سے ایک بن کا یاد رکھی اور بالکل ابتہ دو دور میں اسلام لالیا اس لیے کہ اپنے والد اور اپنے گھرانے کی تعلیم یہ دیکھ رہے تھے وہ توہید کی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کے آئے تھے وہ بھی توہید کی تھی تو فورا انہوں نے اسلام کو خبول کر لیا اور اسی سے میں نے کہا تھا آپ کو کہ والدین کے نیکیاں والدین کا نیکوکار ہونا اولاد کے لئے فائدہ بند ثابت ہوتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں ایک مرتبہ یہ خود فرماتے ہیں ان کا ایک واقعہ آتا ہے کون زید کا جو کہ سعید بن زید یاد ہے سعید رضی اللہ عنہ کے والد ہے ان کا ایک واقعہ آتا ہے انہوں نے ایک بار دیکھا کہ خوریش کو تہوار منا رہے ہیں انہوں نے کپڑے پینے ہوئے ہیں اچھے امامیں باندے ہوئے ہیں اچھا لباس پہنا ہے جانوروں کو انہلارے دھولا رہے ہیں بکریوں کو خربانی کے لیے جانوروں کو تیار کر رہے ہیں اور بطوں کے سامنے جانوروں کے خربانیاں کر رہے ہیں جب انہوں نے یہ سب دیکھا دور جہالت میں تو کیا کہا سنیوں نے کہا زید نے یہ منظر دیکھا تو خانے کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کہنے لگے خانے کعبہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر کیا کہتے سنی اے خبیلِ خوریش جس بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا جس کا پانی پی کر وہ سہراب ہوئی جس اللہ کی زمین سے اگیوی گھاس کھائی اور اپنا پیٹ بھرا تم اس بکری کو بتوں کے نام پر زباہ کرتے ہو یہ کتنی بڑی جہالت اور نادانی ہے کھل کر انہیں خوریش کے سامنے اس تہوار کے دنی بات کہہ دی جو وہ شرک کر رہے تھے اسے میں نے کہا نا وہ توحید پر تھے یاد رکھی توحید کا انہوں کیا فائدہ وہ بھی آگے میں حدیث کے شکل میں رکھوں گا آپ کے سامنے حالانکہ یہ صحابی نہیں تھے یاد رکھی تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان کے بڑے بھائی خطاب وہاں موجود تھے خطاب نے جب بات سنی تو انہوں نے کہا کہ آج زید کا بھوت ہو گیا تو مچ کر دی ہے بس ہر بار تمہارا کچھ تو بھی لگا رہتا ہر بار مو مارتے ہو آ کر ہر بار متپرستی غلط بولتے ہو ہر بار ہماری ریتری باش غلط بولتے ہو انہیں اور چند سرداروں کو جمع کیا فیصلہ سنا دیا سب سرداروں کے ساتھ ملکر کہا کہ زید کو مکہ سے حکال دیا جائے اور لوگوں نے تائی کیا اور زید کو مکہ سے حکال دیا گیا زید بن عمر بن نفعل مکہ سے باہر نکال دیے گئے اپنی دعوت کے وجہ سے اپنی توحید کے وجہ سے ایک اللہ کو ماننے کے وجہ سے شرک نہ کرنے کے وجہ سے اور شرک کے خلاف بات کرنے کے وجہ سے دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ میں کیا چیز کو دیکھ کے برا مانوں یہ برا نہیں مانتے تھے یہ اس کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے دل میں ایک برائی کا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھ کے برا مانیں نہیں یہ دل نے برا جاننے والوں میں سے نہیں تھے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاتھ کا استعمال تو نہیں زبان سے رکھنی کوشش دل نے برا تو آخری درجہ ہے تو انہوں نے وہ کیا ان کو مکہ سے نکال دیا گیا پھر یہ مکہ کے مکہ کے یاد رکھے باہر رہنے لگے ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ یہ خوفیہ طور سے مکہ میں داخل ہو گئے خوفیہ طور سے مطلب چھپ کر مکہ میں داخل ہو گئے یاد رکھے اور وہاں ان کی ملاقعہ جو ورقہ بن نوفیل جو کہ خدیجہ رضی اللہ کی یاد رکھے چیزاد بھائی تھے ان کا واقعہ پورا آپ جانتے ہیں ورقہ بن نوفیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہی آئی تو انہی کے پاس جو ہے لے کر گئی تھی پورا واقعہ ہم جانتے ہیں اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن جہش عثمان بن حارس اور عمیمہ بنت عبد المطلب یہ چار لوگ کھڑے تھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوبی تھی یہ چوتھی جو خاتون کے تذکرہ کر رہے ہیں یہ لوگ آپس میں افسوس کا اظہار کر رہے تھے یہ خوریش تو گمراہی میں پڑھ گئے جو یہ عمل کر رہے ہیں گمراہی جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی خصم آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی خواہم گمراہ ہو چکی ہے وہ ابراہیمی دین سے ہٹ گئی ہے مگر آپ لوگ تو صحیح ابراہیمی دین اختیار کرنے والے بن جاؤں کیونکہ ایسی میں آپ سب کی نجات ہے اس کے بعد یہ چار یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیم کیا ہے اس کو جان سکے تو یہ لوگ جب انہوں نے سنا یہ لوگ نکل گئے کہ دین ابراہیم کیا ہے اس کو تلاش کریں گے ان میں سے ایک وراخہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی ان کو لگا یہ حق ہے انہی کی دعوت پر کس کی زید بن عمر کی دعوت پر انہوں نے تلاش شروع کی حق کی اور عیسائیت قبول کر لی دو آدمی عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارس کسی نتیجے پر نہیں پہنچے یہ بھی گھومے یہود و نصارہ کے پاس کوئی ریزلٹ نہیں آیا البتہ زید بن عمر بن نوفل ان کی داستہ بڑی عجیب ہے اب یہ کیا کہتے ہیں اس داستہ کو سنی آب وہ کہتے ہیں میں نے یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں تحقیق کی انہوں بھی نکل گئے وہ تین نکلے مرد لیڈی ایک عورت خاتون تھی اللہ کے حصول کی پھوپی وہ نہیں نکلی انہوں بھی نکل گئے مطلب یہ کہا تو وہاں ایک عورت تھی تین مرد تھے اور یہ چوتھے مرد تھے چاروں نکل گئے ایک نے عیسائیت قبول کر لی دو کسی نتیجے پہنے آپ یہ گھوم رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں گھومتے گھومتے سوچیں دیکھیں میں نے یہودیت اور عیسائیت کے بارے میں تحقیق کی مگر ان دونوں مذہب میں سے میرا دل مطمئن کس پر بھی نہیں ہوا پھر میں نے عبراہیمی دین کے بارے میں جستجو کی تلاش کی اس کے لیے کئی سفر کی آخر ملک شام میں کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک ایسا راہب ہے جو بڑا عالم ہیں چنانچہ میں اس کے پاس گیا اسے اپنی کہانی سنائی تو اس نے مجھ سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ عبراہیمی دین کی تلاش میں ہیں انہوں نے جواب دی ہاں میں اسی کے تلاش میں ہوں مجھے اسی کے تلاش ہے تو اس راہب نے ان کو بتایا آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں جو اصلی صورت میں کہیں باقی نہیں ہے آپ کو باقی نہیں ملیں گا بہتر ہے تم اپنے شہر مکہ چلے جاؤ وہاں آخری نبی اللہ تعالی بھیجنے والا ہے اب یہ سمجھ رہا انہوں نے سب جگہ تلاش کی ایک عالم ملان کو شام میں اس سے بات کی اس نے کہا کہ اگر تم دین ابراہیم کو تلاش کرے ابراہیمی مذہب تو وہ تو ختم ہو گیا لیکن ایک نبی آخری مکہ میں آنا ہے یہود و نصارہ کے پاس اتنی پریسائس بشارتیں تھیں جس کی کوئنٹی آنے تو کہاں مکہ چلے جاؤ وہاں آخری نبی آنے والے ہیں تو آخری نبی بھیجنے والا جو ابراہیمی دین کی تجدید کریں وہ وہی دین لائیں گا جو ابراہیم علیہ السلام کا اس کی تجدید کریں گا اگر تم نے اس نبی کو پالیا تو اس کا دامن تھام لینا اس کے پیشے چل پڑنا زہد جو ہے وہاں سے نکلے زہد بن عمر اور بڑے خوش ہوئے اور مکہ کتاب لوڑ کر واپس آنے لگے ہوا یہ کہ جب وہ راستے میں آنے لگے تو غلطی یا شباہ میں مطلب ایک قبیلہ تھا جس کا جھگڑا ایک شخص سے تھا جب انہوں نے زہد بن عمر کو دیکھا تو وہ شباہ میں آگئے مطلب ان کو لگا یہ وہی آدمی جس سے ان کی دشمنی تھی اس قبیلے والوں نے ان کو پکڑا اور ان کا خطل کر دیا اور یہ نبوت سے پانس سال پہلے خطل کر دیئے گئے مار دیئے گئے اور خطل کر کے ان کو وہی وادی کے اندر دفنا دیا ان لوگوں نے آتا ہے یہ ان کے تعلیس سے آتا ہے ان کے تعلیس سے جو واقعات ملتے ہیں اس میں یہ بھی کہا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے میں اس نبی کا منتظر ہوں جو اسماعیل الاسلام کے خاندان سے ہوں گا مطلب وہی کہتے تھے کہ میں اس نبی کا منتظر ہوں جو اسماعیل اسلام کی خاندان سے ہوں گا تب قادر نے ساتھ میں ان کے تعلق سے ایک روایت آتی ہوا اس طرح سے اگر میں نے اسماعیل کے خاندان سے ہونے والے نبی کو پا لیا تو میں اس پر ضرور ایمان لاؤں گا بد خسمتی سے اگر مجھے اس حادت محسر نہ ہوئی تو اے عامر ایک شاہ سو کہہ رہے ہیں یہ بات تب قادر نے ساتھ میں نقل ہے تو کہا میں تو اس کو پا لوں گا تو اس پر ایمان لاؤں گا لیکن کہہ رہے ہیں اے عامر اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم اس کو پاؤ تو میرا سلام اس کو کہنا میری زندگی میں نبی آجا تو میں تو ایمان لاؤں گا لیکن اگر مجھے نہ ملے تو ایک عامر نامی شخص سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کرنا میرا سلام اس نبی تک پہنچا دیں مجھے تم ایمان بھی لانا اور سلام پہنچانا عامر بن ربیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عباست کے بعد اسلام خبول کیا یہ صحابی بنے اور زید بن عمر کا سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اس کے لئے رحمت کی دعا فرمائیں اور یہ فرمایا جو میں نے کہا نا وہ توحید پر تھے اور توحید کا کیا فائدہ ہوتا سن لیجئے آپ نے سلام کا جواب دیا رحمت کی دعا کی اور نبی کی رحمت کسی کے لئے مخورت کا ذریعہ بنتی ہے رحمت کی دعا کرنا رحمت کی دعا کی سلام کا جواب دیا دعائیں فرمائیں اور کیا فرمائیں سنیے میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے توحید کا یہ بڑا فائدہ ہے توحید کے وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ہے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسات سے پانچ سال پہلے مار دیئے گئے تھے ختل کر دیئے آپ نے سلام کا جواب دیا رحمت کی دعا کی اور کہا میں نے زید کو جنت میں دیکھا ہے تو اس سے توحید کی اہمیت قدر چلتی ہے توحید سب سے عظیم نعمت ہے جو کسی کو ملی ہے اس کے علاوہ تمام چیزوں میں اللہ کی معافی کے بنیاد پر مغفرت ماری ہو سکتی ہے لیکن توحید پر جو نہیں مارا سوال ہی آتا ہے کہ اس کی کبھی مغفرت ہونی آتا ہے تو ان کی مغفرت ہوئی توحید پر تھے یاد رکھی اللہ کے رسول نے کہا ہے میں نے جنت میں دیکھا ہے بعد میں جب جو ہے سعید بن زید اور عمر بن خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطابت نے پہنچے اور پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب ان کو خبر ملی گئے اللہ کے رسول نے ایسا کہا کہ زید جنت میں دونوں آئے ایک بیٹے اور ایک بھتیجے دونوں آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ زید کی مغفرت کرے اس پر رحم کرے وہ ابراہیم دین پر مرا اور قیامت کے دن تنہا ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گا وہ اکیلے ہوں گے لیکن ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے ایک روایت میں الفاظ ہے عیسیٰ کے اور میرے بیچ میں جو ہے زید بن عمری ہے اخری لوگ نہیں دیکھو گے اور یہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے امت سمجھ کیا امت تو ایک گروپ ہوتا ہے لیکن جب کوئی بھی توحید پر اخری کی دین پر نہ ہو تو ایک آدمی کا بھی اس پر ہونا وہ امت ہو جاتا ہے تو کہا یہ امت کی حیثیت سے اٹھیں گا یاد رکھئے اور ایک عظیم یاد رکھی خوبی جو زید بن عمر بن نوفیل کی تھی یاد رکھئے دور جہالت میں بھی جب لڑکیوں کو خورے زندہ دفنا دیتے تھے یہ جا کے ان سے گزارش کر کے ان لڑکیوں کو مانگ لیتے تھے مانگنے کے بعد رکھ کر بڑا کرتے تھے بڑی ہونے کے بعد اگر اس کا والد لے جانا چاہتا تو واپس لوٹا دیتے تھے اگر نہ لے جانا چاہے تو آپ اس کی تربیت کر کے اس کا نکاح کر دیا کرتے تو دور جہالت میں یہاں خورےش لڑکیوں کو زندہ مارتے تھے یہ ان لڑکیوں کو مارنے جو لوگ لے جاتے تھے اسے مانگ مانگ کر ان کی کفالت کرتے پالتے پرورش کرتے بڑی ہوتی تو ریکویسٹ کرتے گزارش کرتے لے جانا ہوتے لے کی چل جا واپس اور کچھ لوگ لے کر بھی چلے جاتے لیکن جو نہ لے کے جاتا یہ اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کی شادی بیا کرایا کرتے تو گویا یہ ان بچیوں کو جو ختل کیا جاتا تھا ان کی کفالت کیا کرتے کتنا بڑا کام تھا یہ دیکھئے مطلب توہید جب ایک انسان میں ہوتی ہے نا تو کئی خوبیوں اور خصوصیتیں اس کے اندر داخل ہو جاتے اور توہید اگر نکل جائے نا تو انسان بچ سے بتر بن جاتا ہے تو بہرحال یہ توہید کا نتیجہ تھا آپ نے یہ کیا تو گویا دور جہلت میں بھی سعید رضی اللہ عنہ ایک ایسے خاندان سے تھے جس میں آپ کے والد دین ابراہیم کے تلاش میں تھے آخر نبی کا انتظار کر رہے تھے اور اعلان تو کری چکے تھے کہ اگر آ جائے تو میں ایمان خبول کر لوں گا لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں ملے تو تم کر لینا زندگی نے وفا کی میرے ساتھ اگر میں زندہ رہا تو میں کر لوں گا میں نہ کر سکا تو تم کر لینا میرا سلام اس کو بھیجنا وغیرہ وغیرہ تو گویا ایک تڑک تھی آپ کی دل میں حق کو پانے کی تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اس سے توحید کی عظمت اور خضیلت پتا چلتی ہے اس لئے میں نے ان کا واقعہ اتنی تفصیل میں ان کے والد کا رکھا حالانکہ اشراہ موشراہ میں سے کسی کے والد پر ہم نے کبھی تذکرہ نہیں کی اب تک لیکن ان کے والد کا ہم نے اتنی تفصیلات دیکھتی ریزن کہ کس خاندان سے تھے سعید رضی اللہ عنہ آپ کو پتا چلنا چاہیے اور والدین کی نیکی بچوں کے سامنے آتی ہے یہ والد کی نیکی تھی جو تلاش حق میں تھے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نبوت کا اعلان کیا ان کے بیٹے نے بھی اسلام لالیا کیونکہ والد سے وہ سن چکا تھا اتنی بات تھے اور وہ توحید پر تھا اور مشرقین مکہ اور ان کے رسومات سے تنگ آ چکا تھا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری دونیشہ ڈیٹیلز کے لئے دونیت اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لئے روزانہ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ